تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بحریہ آرچڈ کا جو فیس ٹو ہے اس کے بارے میں باتچیت کریں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے ایکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہیدرلی ہے اور آپ سکائی ریائیٹرز کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین سکائی ریائیٹرز آپ کو ڈیلی بیسیس پر مختلف پروجیکٹ کے بارے میں اپ ڈیٹ فرام کرتا ہے اور لیٹسٹ چیزوں کے بارے میں آپ کو انفارم کرتا ہے تو آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جس پروجیکٹ کے بارے میں باتچیت کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی بڑے برینڈ کا پروجیکٹ ہے اور انویسٹمنٹ کی سکیورٹی کے ساتھ سے بہت ہی ٹرسٹیبل ہے جی ناظرین میں بات کر رہا ہوں بہریہ اورچڑکی اس وقت اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ریائیل اسٹیٹ سیکٹر میں دو مین بڑے برینڈ ہیں جنہیں دی ایچے اور بہریہ ٹاؤن دی ایچے کو دیکھ لیں ادھر بھی لوگوں کا ٹرسٹ بہت زیادہ ہے اگر آپ بہریہ ٹاؤن کو دیکھ لیں ادھر بھی لوگوں کا ٹرسٹ بہت زیادہ ہے لوگ بے فکر ہو کے ادھر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور لاہور میں ناظرین بہریہ ٹاؤن کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان میں جن لوگوں نے بھی انویسٹمنٹ کی ہے آج وہ اچھے خاصے بینیفٹ میں ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بہریہ اورچڑ کا جو فیس ٹو ہے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ بہریہ اورچڑ کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ مین ریوینڈ روڈ کے اوپر لوکیٹیڈ ہے اور اس کا جو رنگ روڈ انٹرچینج اڈاپلاٹ سے ڈسٹنس وہ صرف اور صرف تین سے چار منٹ کی ڈرائیو پر ہے ناظرین بہریہ اورچڑ فیس ٹو کو کچھ فورٹین بلوکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جو کہ اے سے لے کے ان تک ویری کرتے ہیں سب سے پہلے ادھر ہم کیٹیگری کی بات کرتے ہیں تو ادھر آپ کو موسٹلی چھوٹی کٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے جس میں پانچ مرلہ آٹھ مرلہ کے پلوٹس ہیں ادھر آپ کو دس مرلہ کے پلوٹس بہت کام دیکھنے کو ملیں گے اور ادھر جو ریئرز ہیں ناظرین ریئرز کی بات کرتے ہیں تو ایک عام بندہ ایک چھوٹا بجڑ رکھنے والا بہریہ اورچڑ کے فیس ٹو میں ایک اچھا پلوٹ فورڈ کر سکتا ہے ادھر جو منیمم آپ کو پلوٹ ویلیبل ہے اس کی جو پلوٹس جاتی ہے وہ کوئی ساٹھ پچپن لاک روپے تک جاتی ہے یعنی کہ تھرٹی فائیو سے لے کے سکسٹی فائیو تک لوکیشن ٹو لکیشن پانچ مرلہ کے پلوٹس ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ادھر آٹھ مرلہ پلوٹس کی تو وہ آپ کو یہاں پر کوئی فیفٹی لیک سے لے کے سیونٹی ایٹی یہاں تک آپ کو پلوٹس بیلیبل ہے ایڈ مرلہ اور اس کے لابے ناظرین ادھر آپ کو آف گرونڈ اور آن گرونڈ دونوں پلوٹس اویلیبل ہیں کچھ اس کے بلوٹس ہیں جو کہ بھی آف گرونڈ ہیں جیسا کہ اس کا ان بلوک ہے وہ بھی ٹوٹلی سمیلے کے آف گرونڈ ہے کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ آن گرونڈ ہے ادھر جو سیلنگ پرچیزنگ ہوتی ہے دوسری سائیٹیز کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر لوگ فوڈ کر سکتے ہیں چیزوں کو بہریہ ٹاؤن یا اور بھی جتنی ریوینڈ روڈ کے اوپر سائیٹیز ہیں ان کی نسبت بہریہ آٹشڈ کے جو ریٹس ہیں کافی مناسب ہیں تو ناظرین بہریہ ایک ایسا برینڈ ہے جہاں پر آپ بے فکر ہو کے انویسٹرمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بہریہ ٹاؤن جو بھی اپنا پروجیکٹ نکالتا ہے اس کو ڈلیور کرتا ہے ایک نیا دور جو سمیلیں پاکستان میں ریل سٹیٹ سیکٹر میں ایک نئی جو اینا موڈرن لائف سٹیل کی بنیاد رکھنے والا ہی بہریہ ٹاؤن ہے انہوں نے ایک ریل سٹیٹ کا جو پرسپیکٹی تھا اس کو بالکل چینج کر رکھتی ہے اگر آپ کبھی بہریہ ٹاؤن کا وزٹ کریں آ کر تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جس طرح کی ڈیویلومنٹ ادھر آپ کو دی گئی ہے اس طرح کی ڈیویلومنٹ ہارلی آپ کو کچھ سوائٹی میں دیکھنے کو ملے گی جو بھی انہوں نے سٹینڈر قائم کی ہیں وہ آج بھی قائم ہے کیونکہ اگر ہم بہریہ آرچڈ کی ڈیویلومنٹ کی بات کرتے ہیں تو ادھر بھی آپ کو بہت ہی اچھی ڈیویلومنٹ دیکھنے کو ملتی ہے بڑے بڑے خلے روڈ ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ادھر ضروریات زندگی کی تمام سہولی آتمی اثر ہیں جن میں ہوسپیٹل، سکول اور جتنی بھی کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو ایک جگہ پر ایک سوائٹی کے اندر ہیں تو ناظرین بہریہ آرچڈ انیویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے بہت ہی ریکومینڈڈ سوائٹی تصور کی جاتی ہے کیونکہ ایک تو اس کی جتنی بھی لیگل ریکوئرمنٹس ہیں وہ ساری پوری ہیں یہاں پر آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی فراوڈ والا سسٹم نہیں ہے جو بھی آپ یہاں پر کریں گے وہ آپ کو ہنڈرڈ آن ٹین پرشنٹ ملے گا اگر آپ کو پلوٹ لیتے ہیں آف گرونڈ لیتے ہیں تو آپ کو آف گرونڈی ملے گا اگر آپ آن گرونڈ لیتے ہیں تو وہ آپ کو آن گرونڈی ملے گا جس طرح کی چیز دکھائی جاتی ہے اسی طرح کی دی جاتی ہے یہ بات نہیں ہے اس میں کہ آپ کو دکھایا کچھ جائے اور آپ کو دے کچھ دیا جائے تو انویسٹمنٹ کرنی ہے اگر آپ لوگ ان کے آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں جتنے میں نے ادھر آپ کو ان کی پرائزز بتائی ہیں اس کے درمیان میں کوئی آپ کے پاس ماؤنٹ ہے جو آپ کہیں پر انویسٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک سکیور انویسٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین بحریہ اورچرڈ ایک زبردست اوپشن ہے ادھر انویسٹرمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا بینیفیٹ دیکھنے کو ملے گا ناظرین بحریہ اورچرڈ کے بارے میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے ہو یا آپ یہاں پر کوئی پلاؤٹ سیل کرنا جاتے ہیں کوئی پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے ہمارے نمبر پر ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی سروسیز پروائیڈ کی جائیں گی سکائی ریائلٹرز کی ہمیشہ کوشی رہتی ہے کہ اپنے کلائنٹس کو بہتر سے بہتر سروسیز پروائیڈ کریں اور ان کو ایک اچھا آر آئی جنریٹ کر کے دیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہے میں نے آپ کو بحریہ آفچر کی فیسٹو کے بارے میں کچھ اگر بھی دیا اور کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو تینکیو فور باچنگ اللہ حافظ